سطح پکش یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان بار بار جو چھناپ کروانے کا دم بھرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں ہم تو جانی جاتے ہیں راج نیتہ ہے راج نیتی کرتے ہیں تو چھناپ ہم لڑیں گے ہی ظاہر سے بات اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بجدل انسان اور عدالت میں نا پیش ہونے کے نینے طریقے ڈھونگتے رہتے ہیں بہانہ بناتے رہتے ہیں بس وہ نہیں دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے خیر سے کیونکہ عمران خان کو جب جب عدالت نے بلایا رہو گئے ہیں عدالت میں اور کیسز بھی ایسے ہیں کہ آپ سے سن کے ہنسی آئے گی توشہ خانہ کیس ہے جس میں ابھی ان کے ورمان گرفتہ رہی ہے اس میں یہ معاملہ تھا کھڑی انہوں نے کیوں بیچی اس سے پہلے دیگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پولیٹیشن کو باقی لوگوں کو بھی بڑے جپس ملتے ہیں اور وہ ان کے استعمال میں ہے تو ان کا یہ پوائنٹ ساکتے ہیں کہ عمران خان کو عدالت نے جب بھی بلایا وہ پیشی کے لیے گیا ہے پھر یہ گہر زمانتی وارنٹ عدالت کے قرام سے یہ کیونکہ یہ وہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا اور اسی دن اس کی ریرنگ کی اور وہاں پہ وہ اس سے پیش نہیں ہو سکے کیکہ دوسری عدالت میں جو ان کا کیس کا پانپنڈنگ کیس میں وہ وہاں گئر ان کی وہاں سے زمانت مندیر ہوئی اور وہ سیدے پھر وہاں پہ پہ پہنچ کے لاغور پہنچ کے تو میرا خانہ سے اگر صرف ابھی ان کی تو دیکھیں نا زمانت کینسل ہوئی ہے زمانت تو وہ لے سکتے ہیں کل بھی جب عدالت کھلیں گی وہ پہلی اپنی زمانت کو کبر کرا لیں گے اور پھر اسے بعد ساتھ تاریخی ان کو دی ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے لیکن ہمارے پلان ہے ارشاد احمد صاحب پی ایم ایل این کے نیتہ ہمارے ساتھ ہیں ارشاد احمد صاحب پی ٹی آئی کی اور سے لگتار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور اسی وجہ سے وہ عدالت پر پچھلی بار نہیں گئے تھے آپ لوگ ان کی جان لینا چاہتے ہیں بہت شکریہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں شام احمد قریش و فواد چودری صاحب مجھے تو لگ رہا انہی دونوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ یہی چیئرمین بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور ہمیشہ سے آپ دیکھئے جب ان کو گولی لگی تھی جب سو کال گولی لگی تھی گولی لگی نہیں تھی یہ گرے تھے گرنے سے ان کے ٹانگ پر چوٹ لگی تھی اس وقت یہ دونوں چیئرمینی کے لیے لڑ پڑے تھے آپس میں تو مجھے لگتا ہے انہی دونوں سے خطرہ ہے ان کی جان کو اور ان کو کچھ نہیں ہونے والا قانون کے ادارے بھرپور حفاظت کرتے ہیں عمران احمد خان نے عزی صاحب کی اب یہ دیکھئے کہ پولیس گئی ہے وہاں پر وارنٹ لے کر کے ان کی تعمیل کروانے اب انہوں نے لوگ کٹھے کر لی ہیں اب ان کو کیا معلوم کہ اس میں کوئی دہشت گرد ہے ان میں کوئی گولی چلانے والا ہے اگر خدا نہ خانصہ اسی بھیڑ میں کوئی ایسا شر پسند اناثر شامل ہو اور کوئی نقصان پہنچا دیں یا کوئی پرابلم کر دیں تو کیا یہ حکومت یہ حکومت کروانا چاہتے ہیں یہ خود دونوں چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے ملک میں کھانا جنگی ہو ایسا ہونے والا ہے نہیں اور دوسری بات یہ کہ پولیس گرفتار کرنے نہیں گئی ان کو تعمیل کروانے گئی تو اور وہ قانون اپنا رستہ خود بنائے گا اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہوگا تو یہ پولیس کے جوان میرے جو شیر ہیں یہ چاہیں تو کسی کا بات بھی نہیں روک سکتا گرفتاری سے زینیوز